حضرت یہ بتائیے کہ میمن کمیونٹیز آپ کا تعلق ہے اچھا ہم ہیں میمن لیکن آپ کو میں ایک اپنی لینیج کے حوالے سے بات کروں گا شاید بہت سے ناظرین اس کو سننا چاہتے ہیں میں اکثر ملکوں میں جاتا ہوں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ میمن ہیں تو میمنوں کی جو لینیج ہے اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ حضرت عبداللہ شاہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی نام سے منصوب سلسلہ ہے کہ کیسے میمن مومن سے میمن ہوئے اور پھر ان کی کیا فیملی ہسٹری ہے جو پٹیل فیملی جو پہلے تھی تو میرے دادا ہمیں بتائے کرتے تھے کہ ہم چونکہ میمن علاقوں میں جا کے بسے جوناغر انڈیا میں جو کہ ایک سب کانٹیننٹ تھا تو ہم ہو گئے میمن لیکن ایکچولی ہماری لینیج ہے عرب ہماری جتنی بھی لینیج میں سیون سے نائن جنریشن ابو آپ جاتے ہیں ان کے سارے ہمارے پرسابہ وجدات کے نام ہیں اور سارے مسلمان ہیں اور ہم مدینہ شریف سے مراکش مراکش سے پھر بھارت اور ہندوستان اور انڈیا جو بھی کہہ لیں پاکستان کا جو پھر نائنٹی فورٹی سیون میں یہاں سیٹل ہوئے پاکستان میں تو ہم میمن جوناغر سے ہو کر یہاں آئے تو میمن کہلانے لگے تو اس لیے ہم میمن کہلاتے ہیں ویسے لڑک سب آپ کا جو ایکسنٹ ہے اردو بولنے کا بھی تو ویسے تو میمن جو ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں میمن لگ رہا ہے یہ بات کرنے کا انتہ ہے مگر آپ کا ایکسنٹ بہت پیور ہے بہت زبردست ہے تو کبھی پتہ لگتا ہے کسی کو کہ یار میمن ہے میمن ہے واقعی ایسے کرتے ہیں لوگ جی کرتے ہیں ایکچولی دو تین جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ریسنٹی بھی بھی کسی نے مجھے کہا کہ آپ پنجابی تو نہیں ہیں مجھے ایکسنٹ سے پکڑا کہا نہیں آپ کی فیزیک سے پکڑا تو میں نے کہا نہیں پنجاب کا پانی بہت پیا ہے میں نے جب پاکستان میں رہتا تھا تو تو کہا لیکن آپ لگتے میمن نہیں ہیں اللہ اکبر تو خیر مجھے تو پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں میمن ہوں الحمدللہ یہ سلوات ہے کیونکہ ہمارے والدین کی تربیت میں ہمیں یہ سکھایا اور ہماری جنریشن قربان سرکار کے نام پر ہمیں میمن ٹریڈیشن میں یہ چیزیں سکھائی گئیں تو ہم کیوں نہیں اپنی لینگویج کو بولیں اور الحمدللہ دوکٹر صاحب میمنوں میں نے دیکھا ہے کہ خوش عقیدہ زیادہ ہے کہ جو غوث پاک کے چانے والے ہیں یہ نسبت تو ایسی ہی کتنا بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا جو پورٹری ہو رہا ہے دنیا بھر میں یہ آپ کی بھی طرف سے بھی اور ویسے بھی دنیا کے چینلز کے ذریعے سے بھی حضور غوث پاک کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ولایت کے تاج ان کے سر پر ہے اور امام العولیہ کا لقم ان کو ملا لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اس نام سے اتنی زیادہ انصیت نہیں تھی لوگوں کو اور یہ خاصہ ہے الحمدللہ ہماری کمیونٹی کا کہ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ایک بلکل ڈیفرنٹ لیول کی ہے آپ یقین کریں آپ بغداش شریف میں تھے اور میں بھی اس وقت تھا سرکار غوث پاک کے مزار پر تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہماری زبانیں سیلڈ ہو جاتی ہیں بلکل ہماری وہ نسبتیں اتنی وہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک امن والی جرہ پر آ گئے ہیں اب دل نہیں چاہتا کہ اس حجرے سے بہاڑ جائے تو یہ نسبت غوث پاک کی خاصہ ہے سرکار غوث پاک کی خاص نگاہ ہے ہماری کمیونٹی پر الحمدللہ اور میں اللہ نہ کرے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر رہا it's a genuine case ماشاءاللہ یہ نسبت ہماری مرتد دم تک ہماری نسلوں کی رکھیں قیامت تک ہماری آنے والے نسلیں غوث پاک سے جڑی رہیں در غوث الورا سے جڑی رہیں اور وہاں حاضریہ بھی ہوتے ہیں